دوشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر دو اکتوبر کو فرد جرم آیت کی جائے گی مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کی نمائندے تاہر نصیر سے تاہر مزید بتائیے گا جی علی دیکھیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانتیں بانی پی ٹی آئی نے سات کروڑ مالیتی قیمتی سیٹ 29 لاکھ روی میں حاصل کیا نیب نے فارن آفیس کے ذریعے سودیا سے بلہاری سیٹ کی حاصل قیبت حاصل کر لیے اس سیٹ میں نیکلیس ایرنگ بریسلس اور انگوٹی شامل ہے جبکہ یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ بطور وزیراعظم بانی پی ٹی آئی نے قیمتی سیٹ کی مارکیٹ قیمت اٹھون یا لاکھ روی لگوائی تھی بانی پی ٹی آئی نے ریاست کو ملنے والے توقع کو توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر اپنے پاس رکھ لیا بانی پی ٹی آئی نے اپنے آفیس سکری انام شاہ کے ذریعے بلہاری سیٹ کی قیمت لگوائی تھی پراسیکشن نے یہ دلائل دیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی خلاف کیس شابید صدہ ہے زمانت کی درخواست مصرد کی جائے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے یہ موقف اپنایا ہے کہ توشہ خانہ ٹو کیس پہلے ریفرنس میں ملتا جلتا ہے پہلے اس ریفرنس میں ایک جیسے الزمات ایک جیسے وعدہ ماف گواں ہیں دونوں مقدمات میں ملزمان بھی ایک جیسے ہیں سپریم کورٹ کے نیب ترمیم بحالی فیصلے کے بعد اس کیس کو ختم ہونا چاہیے پہلے نیب سے سپیشل جیس سینٹر کو کیس منتقل ہوا لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو زمانتیں نہیں ملی عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ زمانت منظور کی جائے عدالت نے دون افریقین کے تفصیلی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے کچھ دیر قبل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانتیں مصرد کرتے ہوئے دو اکٹوبر کو فرد جرم آئے مقرر کرنے کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے بہت شکریہ تاہر